پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اس کے حوالے سے جو سوال جواب ہیں وہ ان کو جمع کیا ہے سوال قیام سے کیا مراد ہے جواب قیام کھڑے ہونے کو کہتے ہیں اور کھڑے ہونے سے ایسا سیدھا کھڑا ہونا مراد ہے کہ گھٹنوں تک ہاتھ نہ پانچ سکے اس کو کہتے ہیں قیام کہ آپ بلکہ ایسے سیدھے کھڑے ہو گئے ہیں کہ آپ یوں کرے تو آپ کا ہاتھ گھٹنوں تک نہ پانچے یہ قیام ہے اگر آپ یوں جھک کے کھڑے ہیں آپ کا ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جاتا ہے وہ قیام نکل آئے گا تو دیکھو کتنی پتے کی بات کر دی ہے کہ قیام کی دیفنیشن کر دی اس کو ڈیفائن کر دیا ہے کہ قیام کس کو کہتے ہیں کہ آپ سیدھے ایسے کھڑے ہو جائیں کہ اگر کھڑے کھڑے آپ گھٹنوں تک ہاتھ پہنچانا چاہیں آپ کے ہاتھ گھٹنے تک نہ پہنچے بلکہ آپ کے ران پہ رہ جائیں اس کا مطلب ہے کہ آپ بلکہ شریع طور پر قیام صحیح کر رہے ہیں یہ بدا ہے سوال قیام کس قدر اور کس نماز میں فرض ہے جواب فرض اور واجب نمازوں میں اتنا کھڑا ہونا فرض ہے جس میں بقدر فرض قیرات پڑی جا سکے بقدر فرض قیرات پڑی جا سکے یعنی جتنی قیرات فرض ہوتی ہے اتنی قیرات پڑی جا سکے اتنی دیر تک جو ہے وہ قیام کے اندر کھڑا ہونا ضروری ہے ظاہر ہے کہ قدر فرض کتنی ہے وہ پہلے گزر چکا ہے کہ تین آیتیں تین آیتیں جو ہے وہ قرآن کریم کیے سور کوسر جتنی یا یہ کہ ایک لمبی آیت جو ہو جو تین آیتوں کے برابر ہو اتنا جو ہے وہ پڑھنا قرآن کریم کیے فرض ہے لہذا اتنے پڑھنے تک جتنا ٹائم ہے یہ مقدار جو ہے وہ قیام کی ہوتی ہے سوال اگر کھڑے ہونے کی طاقت نہ ہو تو کیا کرے جواب بیماری یا زخم یا دشمن کی خوف یا ایسے ہی کسی قوی عذر کی وجہ سے کھڑا نہ ہو سکے تو بیٹھ کر فرض اور واجب نمازیں پڑھنا جائز ہیں فرض اور واجب نمازیں بیٹھ کے پڑھنا فرض اور واجب اس لے کہا کہ فرض اور واجب نماز میں قیام بھی ضروری ہے قیام کرے ہاں نفل نماز آپ بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں لیکن فرض اور واجب نماز کو کھڑا ہونا ضروری ہے لیکن اگر قوی عذر پیش آگیا زخم ہے یا انسان کی جوہے وہ کمر میں درد ہے یا اور کوئی ایسا عذر ہے کہ بیٹھ نہیں سکتا تو پھر کھڑے ہو کے جوہے وہ کھڑا نہیں ہو سکتا تو پھر جو وہ بیٹھ کے نماز پڑھ سکتا ہے سوال نفل نماز میں قیام کا کیا حکم ہے جواب نفل نماز میں قیام فرض نہیں ہے نفل نماز میں قیام فرض نہیں ہے بلا عذر بھی بیٹھ کر نفل نماز پڑھنا جائز ہے نفل نماز اگر بیٹھ کے بلا عذر آپ پڑھیں تو وہ پڑھنا جائز ہے لیکن بلا عذر بیٹھ کر نفل نماز پڑھنے سے آدھا ثواب ملتا ہے اب زور کی مثلا دو سنت کے بعد دو نفل ہے وہ اگر آپ بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں تو بغیر عذر کے پڑھ رہے ہیں تو وہ صحیح جائز ہو جائے گا منع نہیں ہے لیکن یہ کہ سواب آپ کو آدھا ملے گا اسی طریقے سے اور نمازوں میں جہاں جہاں نوافل ہیں کہ بیٹھ کے اگر پڑھا تو فرمایا کہ اس میں سواب آدھا ہو جائے گا لیکن یہ کہ پڑھنا جائز اب اگر اس عنوان ہے نماز کے دوسرے رکن یعنی قرآت کا بیان سوال قرآت سے کیا مراد ہے جواب قرآتیں قرآن مجید پڑھنے کو کہتے ہیں یعنی قرآت جو ہے قرآن مجید پڑھنے کو کہا جاتا ہے آپ قرآن مجید تلاوت کرتے ہیں یہ ہے قرآت اچھا یہ لفظ قرآت ہے قرآت نہیں ہے یہ عام لوگ جو ہے گفت کو قرآت بولتے ہیں مثلا ابھی جو ہے وہ قرآت فرمائیں کہ قاری مقبول صاحب اب وہ مسجدوں کے صدر ہوتے ہیں سیکرٹریوں کے انہونس کر رہے ہوتے ہیں قاری مقبول صاحب قرآت فرمائیں گے قاری صاحب بڑی قرآت فرمائیں تو قرآت کا معنی ہوتا ہے ہلاکت یہ قرآت کہنا جائز نہیں قرآت لفظ قرآت تو قرآت نہ کہیں اس کی اصلاح کریں یہ عام لوگ سارے قرآت بولتے ہیں سوال نماز میں کتنا قرآن مجید پڑھنا ضروری ہے جواب کم از کم ایک آیت پڑھنا فرض ایک آیت پڑھنا فرض اور سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ایک آیت پڑھنا فرض ہے سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے اور فرض کی پہلی دو رکھتوں اور نماز ویتر اور سنت اور نفل کی تمام رکھتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی اور سورت یا بڑی ایک آیت یا چھوٹی تین آیتیں پڑھنا بھی واجب ہے یہ جو ہے نماز میں قرآن کریم پڑھنے کی بخضار متعین کر دیا ہے کہ کم از کم ایک آیت جو پڑھنا فرض ہے اور سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے اور فرض کی پہلی دو رکھتوں میں اسے نماز ویتر میں سنت میں اور نفل کی تمام رکھتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی اور سورت پڑھنا یا بڑی آیت پڑھنا ہے آیت القرصی ایک آیت ہے دیکھیں اتنی بڑی ہے کئی آیتوں کو محیط ہے تو آیت القرصی اکیلی پڑھ لی ایک ہی آیت ہے وہ ہو گیا اسی طریقے سے یا چھوٹی چھوٹی تین آیتیں سوال کیا سورہ فاتحہ تمام نمازوں کی ہر رکھت میں پڑھنا واجب ہے سورہ فاتحہ تمام نمازوں کی ہر رکھت میں پڑھنا واجب ہے جواب فرض نماز کی تیسری رکھت اور چوتھی رکھت کے علاوہ ہر نماز کی خواہو فرض نماز ہو یا واجب ہو یا سنت ہو یا نفل ہو ہر رکھت میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے تو دیکھو صرف فرض کی تیسری اور چوتھی رکھت میں جو وہ کے علاوہ جو ہے ہر نماز کی جو ہے اس میں آپ صور الفاتحہ کو پڑھا جائے گا اچھا اب یہ بات یاد رکھیں پہلے بھی میں نے ارز کیا تھا کہ نماز کی تین کیفیتیں ہوتی ہیں ایک امام بن کے نماز پڑھنا ایک مختدی بن کے نماز پڑھنا اور ایک اکیلے میں نماز پڑھنا منفرد بن کے نماز پڑھنا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں کی الگ الگ کیفیت کو متین کیا ہے اگر امام بن کے آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ صور الفاتحہ پڑھنا آپ پر واجب ہے امام صور الفاتحہ پڑھے گا لازمی اب پیچھے بارا آدمی مختدی بن کے جو نماز پڑھ رہا ہے وہ کیا کرے تو مختدی پڑھ کے جو نماز پڑھ رہا ہے تو وہ فاتحہ نہیں پڑھے گا اس کے لئے نبی نے ہدایت دے دی کہ من کانا لہو امامن فقیرات امامی لہو قیراتن کہ جو ایسا ہو کہ جس کا امام ہے اور وہ مختدی بن کے نماز پڑھ رہا ہے تو امام کی جو قیرات ہے وہی مختدی کی قیرات ہے یاد ہے یہ امام کی پیچھے فاتحہ نہیں پڑھنی قرآن کریم میں بھی یہ حکم ہے جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو توجہ کرو اور غور سے سنو تاکہ تم پر رحمت نازل کی جائے یاد ہے امام جب قیرات کر رہا ہے بھلے وہ سری قیرات کر رہا ہے آئیستہ کر رہا ہے بھلے جہری اونچی کر رہا ہے آپ نے اللہ اکبر کر کے بس پیچھے ہاتھ باندھ لینے امام جہو آگے صورت فاتحہ پڑھ رہا ہے اور صورت ملا رہا ہے یہ مسئلے کو اچھی طرح سمجھ لیں اور دوسری کیفیت ہوتی ہے منفرد اکیلے نماز پڑھنے کی تو اکیلے منفرد جب نماز پڑھیں گے تو آپ فاتحہ پڑھیں گے تو گویا کہ امام اور منفرد ان دونوں کے لئے حکم ہے کہ آپ کو فاتحہ ہر ایک میں پڑھنا ہے لیکن مقتدی کر کے آپ تابع ہو کا نماز جب پڑھیں گے تو حکم بدل گیا اس کے لئے الگ ہدایت دے دی گئی کہ آپ مقتدی بن کے امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھیں گے یہ اس حقیقت کو سمجھ لیں سوال اگر کسی کو ایک آیت بھی یاد نہ ہو تو کیا کرے کیا کرے جب آپ سبحان اللہ یا الحمدللہ بجائے قرات کے پڑھ لیں کہ اگر کسی کو کچھ بھی نہیں آتا پیچھے کھڑو کہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ پڑھتا رہے تو یہ قرات کی جگہ پڑھ لیں اور جلد سے جلد اس پر قرآن مجید سیکھنا اور یاد کرنا فرض ہے جو مسلمان ہوتے ہیں ان کو آپ سبحان اللہ یاد کرا دیں کہ آپ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کر کے قیام کریں پھر رکو میں چلے جائیں اور اسی طرح قرآن کر کے آپ قرآن کی جگہ پڑھتے رہیں لیکن جب جلد از جلد آپ کی کاری حافظ قرآن سیکھیں قرآن فرض کی مقدار یاد کر لینا فرض اور واجب کی مقدار واجب ہے اور نا سیکھنے میں صد گناہ کار ہوگا یعنی قرآن جو ہے فرض کتنی ایک آیت ایک آیت جو ہے وہ یاد کر لینا فرض یاد ہو کتنی آیت تو یاد فوراں کر لے اور واجب کی مقدار یعنی تین آیتیں پڑھنا تو گوہ ہے کہ یہ ایک بڑی آیت جو تین کے برابر تو واجب ہے اتنی مقدار واجب ہے اور نا سیکھنے میں صد گناہ کار ہوگا اب اگر کوئی نہیں سیکھتا اور الحمدللہ الحمدللہ یا سبحان اللہ پھر ساری زندگی گزار رہا ہے تو وہ گناہگار ہو رہا ہے اس کو چاہیے کہ قرآن سیکھنے کوشش کریں سوال قرآن مجید کس کس نماز میں زور سے پڑھنا چاہیے جواب امام پر واجب ہے کہ نماز مغرب نمبر دو اور عشاء کی پہلی دو رکتوں میں نماز مغرب اور عشاء کی دو رکتوں میں اور فجر اور جمعہ اور عیدین کی نمازوں میں اور رمضان المبارک کے مہینے میں تراوی اور ویتر کی نمازوں میں آواز سے پڑھے اس میں جہری قرآن کی جائے گی اور اونچی بلند آواز سے بلجہر پڑھا جائے گا یہ حقیقت یاد رکھیں سوال کن نمازوں میں قرآن آشتہ کرنی چاہیے جواب نماز زہر اور نماز اثر میں امام و منفرد سب کو اور نماز ویتر میں منفرد کو قرآن آشتہ کرنی چاہیے نماز ویتر میں منفرد کو قرآن آشتہ کرنی چاہیے تو گوہ ہے کہ یہ مقام ہے جس میں آشتہ قرآن ہوگی سوال زور سے پڑھنے کی کیا مقدار ہے کتنا زور سے پڑھے جواب زور سے پڑھنے کا ادنا درجہ یہ ہے کہ اپنی آواز پاس والے شخص کے کان میں پہنچ سکے اب اتنی آواز سے پڑھ رہے ہیں کہ پاس والے کو آپ کی آواز پہنچے یہ اس کو جہری کہتی ہے ادنا درجہ جہری کا ہے اور آشتہ پڑھنے کا ادنا درجہ یہ ہے آپ کیا پڑھ رہے ہیں بہت لو بلکل ہی مو بند کر گھر کے کھڑے ہوتے ہیں وہی پڑھتے نہیں آپ کہ جی میں پڑھ رہا ہوں اندر پڑھ رہے ہیں آپ باہر پڑھیں بھئی کیونکہ زبان سے پڑھنا ضروری ہے دل میں پڑھنے سے نماز آدھا نہیں ہوگی بہت سے لوگ ہوتے ہیں اکیلے نماز پڑھ جائے امام کی پیچھے تو مو بند کر کے آپ کھڑے ٹھیک ہے لیکن جی اکیلے پڑھ رہے ہیں اس میں وہ بند کر کے کھڑے نماز بھی ان کی ہوگی نہیں ایسے نہیں ہوگی تو ان کو جی زبان سے پڑھنا ہے آہستہ پڑھنا ہے لیکن ایسی آہستہ کہ خود تو سنے سوال جن نماز میں آواز سے قرار کی جاتی ہے انہیں کیا کہتے ہیں جواب انہیں جہری نمازیں کہتے ہیں جو وہ انچی پڑھ جاتی ہیں وہ جہری نمازیں کہلاتی ہیں کیونکہ جہر کے معنی زور سے پڑھنے کی ہیں جہر کے معنی زور سے پڑھنا اس لئے ان نمازوں کو جہری نمازیں کہتے ہیں ماذا فجر کی نماز جہری ہے عشاء کی نماز جہری ہے مغرق کی نماز جہری نماز ہے جواب سوال جن نمازوں میں آہستہ قرار کی جاتی ہیں انہیں کیا کہتے ہیں جواب انہیں سرری نمازیں کہتے ہیں وہ سرری کہلاتی ہیں سر میں نہیں راز سرری آہستہ کیونکہ سر کے معنی آہستہ پڑھنے کے ہیں تو سرری نمازیں کہلاتی ہیں اثر کی نماز زور کی نماز یہ سیری نماز ہے تو سیری نماز جس میں قرائت آشتہ ہوتی ہے سوال اگر کوئی شخص زبان سے الفاظ نہ کہے صرف خیال میں پڑ جائے تو جائز ہے یا نہیں ابھی جو میں نے بات کہی تو خیال سے پڑ رہا ہے زبان سے نہیں پڑ رہا تو جب صرف خیال دوڑا لینے سے نماز نہ ہوگی بلکہ زبان سے پڑنا ضروری ہے خیال کو دوڑا رہا ہے تو زبان سے پڑ نہیں رہا تو اس وقت میں اس کی نماز نہیں ہوگی اس کو زبان سے پڑنا ضروری ہے نماز کے تیسے رکنیاں رکو اور چوتھے رکنیاں سجدہ کا بیان سوال رکو کی ادنا مقدار کیا ہے جواب رکو کی ادنا مقدار اس قدر جھکنا ہے کہ ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں اتنا جھکنا ہے کہ ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں تو یہ رکو کی ادنا مقدار ہے سوال رکو کا مسنون طریقہ کیا ہے جواب اس قدر جھکنا کہ سر اور کمر برابر ہو جائے سر اور کمر برابر ہو جائے اور ہاتھ پسلیوں سے جدہ رہے یہ ہاتھ جو یہ پسلیوں سے جدہ یوں نہیں کرنا جدہ رہے اور گھٹنوں کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا جائے اور دونوں ہاتھوں سے گھٹنیں پکڑ لیئے یاد رکھیں یہ مردوں کے لئے طریقہ ہے عورتوں کے لئے نہیں ہے عورتوں کا طریقہ آگے آئے گا عورتوں کا طریقہ رکو کا کیونکہ عورت کے وجود میں سطر کا لحاظ رکھا گیا ہے لہذا رکھوں میں وہ اتنا نہ جھکے جیسے مرد اپنی کمر کو سر کو برابر کرتا ہے تو اس کے سطر کے خلاف اس کے پردے اور حیاء کے خلاف ہے لہذا وہ اتنا جھکے کہ اس کے ہاتھ پر گھٹنوں تک پہنچ جائیں بہت اتنا جھکے اور وہاں بھی اس کو پکڑے نہیں ایسے وہ گھٹنوں پر ہاتھ رکھ لے بس اتنا کافی ہے اس کے لیے اس کے لیے اتنا جھکنا ضروری نہیں اور یہ ہاتھوں کو بھی اتنا کھولنی ضروری نہیں بس وہ اپنے آپ کے جتنا سمیٹ کے کرے گی عورت کے اتنا زیادہ جو ہے وہ بہتر ہے کیونکہ حدیث میں عورتوں کی نماز کا طریقہ زیادہ سطر کے لحاظ سے بتلائے گیا ہے اس کا جھکنا کہ سر اور کمر برابر رہے اور ہاتھ پسریوں سے جدا رہے اور گھٹنوں کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا جائے اگر بڑھاپے کی وجہ سے اس قدر کمر جھک جائے یا کوئی اتنا کبڑا ہو کہ روکو کی شکل ہو جائے تو روکو کس طرح کرے وہ بیچارہ اتنا کبڑا ہو گیا کہ روکو ہو چکا ہے وہ روکو میں رہتا ہے بیچارہ وہ کیا کرے وہ جیسے کسی منچلے نے کہا تھا کہ بڑے میاں چڑے جایا تھے بلکہ کمان بنے ہوئے تھے تو کسی منچلے لڑکے نے کہا کہ انکل انکل یہ آپ نے کمان کتنے کیلئے ہے وہ جو کمان بن گئے کمان کہ یہ کمان آپ نے کتنے کیلئے ہے تو بڑے میاں بھی تو بڑے میاں تھی زندگی گزاری ہے کہتا ہے کہ بال سفید نہیں کی ہے دوب میں تجربے کی تو مسکر آ کے فرمایا بیٹا میری عمر کو پہنچو گے تو مفت میں مل جائے گی میری عمر کو پہنچو گے مفت میں مل جائے گی تو حقیقت یہ ہے ان کبڑوں پہ کیا ہنسنا کہ زندگی میں کیا ہونے والا ہمیں کچھ پتا نہیں آج جوانی کا ناز انسان دکھاتا ہے اسے اللہ تبارک و تعالی یہ حافظ حفاظت کرے اس نے فرمایا تو کبڑا ایک رکو کی شکل بن چکا آپ کے وہ رکو کیسے کرے گا تو جواب سر سے اشارہ کر لے وہ رکو میں جھکا بایا ہاتھ باندھے بھی قیام میں ہیں تو رکو کے طرح بس سر کا اشارہ کرے تھوڑا سا بس وہ اس کا رکو ہو گیا سر سے اشارہ کر لے یعنی سر کو ذرا جھکا دینے سے اس کا رکو ادا ہو جائے گا تو کتنا اہم مسئلہ پتا چلا پتا کتنے کبڑوں کو پتا نہیں ہوگا پتا نہیں کیا کرتے ہوں گے اور نیچے جھکتے ہوں گے تو اور جھکے ویسے گر جائے گا اس لئے بھئی یہ جو کتنی پتے کی بات ہے کہ یہ جو ہے چھوٹے چھوٹے مسئلے انسان کے عام زندگی کے سوال سجدے سے کیا مراد ہے جو آپ زمین پر پیشانی رکھنے کو سجدہ کہتے ہیں پیشانی زمین پر رکھ دی اس کو سجدہ کرتے ہیں سوال اگر صرف ناک یا پیشانی پر سجدہ کرے تو سجدہ ادا ہوگا یا نہیں کیونکہ آپ جب سجدہ کرتے ہیں پیشانی کے ساتھ ناک بھی تو رکھا جاتا ہے تو فرمایا کہ اگر صرف ناک رکھ دیا سجدہ ہوا یا نہیں صرف پیشانی رکھ دی سجدہ ہوا یا نہیں جواب اگر کسی عذر سے ایسا کرے تو جائز ہے کسی عذر سے ایسا کرے تو جائز ہے بلا عذر صرف پیشانی پر سجدہ کیا تو سجدہ تو ہو جائے گا لیکن مکروح ہے اب ماتے پہ زخم ہے اب رکھا نہیں جاتا سر لہٰذا سر ناک رکھ کے اٹھ گئے تو یہ عذر کی ویسے کیا تو سجدہ ہو گیا لیکن بلا عذر آپ نے صرف پیشانی لگائی ناک نہیں لگائی اس وقت میں سجدہ تو ہو جائے گا لیکن مکروح اور بلا عذر سے ناک پر سجدہ کرنے سے سجدہ ادا نہیں ہوگا اگر عذر کوئی نہیں ہے اب ناک سے ناک لگا دی یا ناک اتنی لمبی ہے کہ ناک ہی لگی سر لگی نہیں دا سر لگانے کے لئے مزید اور جھکنا پڑتا ہے تو ناک پہ اکتفا کر کے کھڑا ہو گیا تو سجدہ نہیں ہو بھئی کیونہ سجدہ پیشانی رکھنے کو سجدہ کہتے ہیں ناک رکھنے کو سجدہ نہیں کہتے ہیں اس لئے فرمایا سوال ہر رکعت میں ایک سجدہ فرض ہے یا دونوں دو سجدی ہیں نا اب ایک فرض ہے یا دو جواب دونوں سجدے فرض ہیں اب ایک سجدہ کر کے آپ اڑ گئے اور دوسرے سجدہ نہیں کیا تو فرض آپ کا مکمل نہیں ہوا سوال اگر پیشانی اور ناک دونوں پر زخم ہو تو کیا کرے جواب سجدے کا اشارہ سر سے کر لینا ایسے شخص کے لئے کافی ہے ناک پہ بھی زخم ہے سر پہ بھی زخم ہے کیا کریں اس میں وہ سجدے کا اشارہ کر لے تو بھائی کافی ہے اس کو سر لگانا زمین پہ ضروری نہیں ہے سوال پہلے سجدے کے بعد کس قدر ٹھہر کر دوسرا سجدہ کریں یعنی پہلے سے دوسرے سجدے کے درمیان کتنا وقفہ ہو جواب اچھی طرح بیٹھ جائے پھر دوسرا سجدہ کریں اب اللہ اکبر کر کے اٹھ گئے اب آپ اچھی طرح بیٹھ گئے کم از کم جائے وہ تین سبحان اللہ کی مقداری بیٹھ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پھر دوسر رکن میں یعنی اچھی طرح داخل ہو گئے اب آپ دوسرے سجدہ کریں بنا حدیث میں آتا ہے دعا رب اغفر لی ورحم نی وحدنی ورزقنی یہ والی دعا آتی ہے یہ دعا پڑھ سکتے ہیں سوال پہلے سجدے کے بعد کس قدر ٹھہر کر دوسرے سجدہ کریں جواب اچھی طرح بیٹھ جائے پھر دوسرے سجدہ کریں سوال عیدین یا جمعہ یا اور کسی بڑی جماعت میں لوگوں کی کسرت کی وجہ سے جگہ تنگ ہو گئی اتنا رش ہے یا حرم میں بھی ہو جاتا ہے پیچھے والے شخص نے اپنے آگے والے کی پیٹ پر سجدہ کر لیا تو جائز ہے یا نہیں یہ سوال یہ ہوتا ہے حرم میں خاص طور پر اب جمعہ کے لیے اتنا رش ہے کہ آپ وہ قیام میں تو چلو کھڑے ہو گئے اب سجدے کی گجائش نہیں ہے کیا کریں تو آپ سامنے والے کی پیٹ پر سجدہ اگر کر لے پیچھے والے تو سجدہ ہو جائے گا جواب جائز ہے بلکل ہو جائے گا سجدہ کر سکتے ہیں ایسی صورتحال پیش آ جائے تو سجدہ اس کے سر پر کر سکتے ہیں لیکن سامنے والے کو مسئلہ پتا ہونا چاہیے کیونکہ آج کل جہالت اتنی ہے مسئلہ پتا نہیں ہوتا اب پتہ جلے پیچھے والے کو مسئلہ پتا اس کے کمر پر سر رکھ دیا اب وہ پر سمجھے پتہ کیا بلا آگئی وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا اُدھے اپنی نواز بھی خراب کی اس کا بھی سر پرے دے مارا اور یہ پیچھے گیرہ تو دوسرے پر گیرہ تو یہ بڑی بینگمی ہو جاتی ہے یہ حرم میں بھی ایسے دیکھنے کو موقع ملے ہیں لہٰذا مسئلہ اتنے پتہ ہونے چاہیے بھائی اب آپ کی کمر پر کس نے سر رکھ دیا تو کمر کم جو ہے اس کو پتہ ہو گیا ہاں بیچارہ کو سجدہ کر رہا ہے بجائے اس کے غصیوں سر اٹھا گیا میاں کیا ہو رہا ہے اسے غلط ہو جاتا ہے تو یہاں تک یہ مسئل ہوئے